دو پہر سے شام شام سے رات ہو گئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ تحال منظر عام سے غائب کچھ پی ٹی آئی رہنماؤں کا علی امین گنڈپور کی گرفتاری کا دعویٰ سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کو گرفتار کیا گیا ناہی راست میں لیا گیا رینجرز اور پولیس خیبر پختونخواہ ہاؤس میں داخل کچھ دیر بعد کے پی ہاؤس اسلام آباد میں تائنات سیکیروٹی ہٹا دی گئی دروازے بھی کھول دیے گئے چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر میڈیا سے بات کیے بغیر روانہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈپور کہتے ہیں ہم نے اسلام آباد پہنچ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا یہ لوگ الزام لگاتے ہیں پی ٹی آئی پورم جماعت نہیں ہم نے آج پھر ثابت کیا پی ٹی آئی پورم جماعت ہے اس دائیت کے باوجود اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے پہنچے آگے کے لائے عمل کے لیے بانی پی ٹی آئی سے بات کریں گے خیبر پختونخواہ اسمبلی کا ہنگاوی اجلاس آج تلہ بسمبلی اجلاس پیر سات اکتوبر تک ملتبی کیا گیا تھا ذرائع کے مطابق اجلاس میں پی ٹی آئی کے مظاہرے اور پکڑ دھکر سمیت دوسرے ایشیوز پر بحث ہوگی اجلاس میں پی ٹی آئی کے تمام ارکان اسمبلی کو شرکت کی ہدایت اسبیکر اسمبلی بابر سلیم سواتی اجلاس کی صدارت کریں گے دو جو بندہ اس ساری اپیسوڈ میں انوال ہوا ہے انکلوڈنگ سی ایم کے پی کے ان کے خلاف سخت سے سخت کا روائی ہوگی پنجاب پولیس پر لائف فائرنگ ہوئی ہے جو جتھائی آئے ہوئے تھے ان کو بقیدہ ٹرین جتھے تھے مسلح جتھے تھے ہمارے پاس کچھ تصویریں آ گئی ہیں ہمیں ایک آدھا دن لگے گا ہم ان کو ٹریس کریں گے آپ کے سامنے لائیں گے آپ بتا دیں خیبر پختونخواہ پولیس کے گیارہ اہلکار بھی گرفتار افراد میں شامل وزیر داخلہ محسن نکوی کی ڈی چاک میں پریس کانفرنس کہا کے پی پولیس کے اہلکاروں سے آنسو گیس کے شیلز اور ماسک برامد ہوئے وزیر اعلیٰ قیبر پختونخواہ کی قیادت میں اسلام آباد پر دھاوا بولا گیا اسلام آباد پولیس پر براہ راست فائرنگ کی گئی صبح تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی پانچ سو چون سٹھ اگرفتار افراد میں ایک سو بیس افغان شہری بھی شامل پاکستان میں پہلی بار پولیس کو مظاہرے میں استعمال کیا گیا ان کا ایسی او اجلاس تک ڈی چاک میں دھرنا دینے کا پلان تھا ان کا منصوبہ تھا لاشنگیریں ان کے مقاصد ناکام ہوئے باقاعدہ تربیت جافتہ جتھے دہشتگردی کرنا چاہتے تھے حملے جس کی بھی ہدایت پر ہوئے اس کے خلاف سخت کاروائی ہوگی وزیر اعلیٰ قیبر پختونخواہ کے خلاف بھی سخت کاروائی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا آپ وفاق پر دھاوا بولیں کوشش ہے جلد از جلد تیزیں نارمل کریں وزارت داخلہ نے تحقیقات شروع کر دی وزیر اعلیٰ قیبر پختونخواہ علی امین گنڈپور سے تحال رابطہ منکتا ہے بیریسٹر سیف کہتے ہیں پختونخواہ ہاؤس میں رینجرز کے داخلے کے بعد علی امین سے رابطہ نہیں ہوا وزیر اعلیٰ کی خیریت کے متعلق پارٹی کرکنوں میں شدید تشویش ہے علی امین گنڈپور کو کوئی نقصان پہنچا تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ ذمہ دار ہوں گے احتجاج کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار صرف بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے علی امین گنڈپور کو نہ گرفتار کیا اور نہ ہی حراست ملیا سیکیورٹی ذرائع کے مطابق علی امین کی گرفتاری اور حراست کی افواہیں بے بنیاد بیریسٹر گوھر کا فائرنگ کا بیان مسترد سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پشابر سے اسلام آباد تک سیکیورٹی اداروں نے ایک گولی نہیں چلائی جانات سے گریز کرنا چاہیے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کسی قسم کی ہواہی فائرنگ نہیں کی سیکیورٹی اداروں نے اشتیال انگیزی کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا نہیں لگتا علی امین گنڈپور کو حراست ملیا گیا ہے فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں علی امین کو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا پڑتا ہے پچھلی بار بھی علی امین گنڈپور کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا تھا علی امین کو ورکرز نے کہا آگے جائیں لیڈر نے کہا ریورس گیر لگائیں وزیر آنہ خیبر وختونخہ کافلہ چھوڑ کر اسلام آباد پہنچ گئے علی امین گنڈپور ڈی چاک پر پہنچ کر کیا مطالبہ کریں گے تحریک انصاف یبانی پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا یہ این آر او چاہتے ہیں کسی صورت میں این آر او نہیں ملے گا پی ٹی آئی کی مسلحہ تنظیم ہے جو افغانستان سے جہاں منتقل کی گئی وزیر دیفع خاجہ صرف کی سیالکورٹ میں میڈیا سے گفتگو کہا افسوس کا بقام ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کو دھرنے میں شکت کی دعوت دی گئی ایک طرف یہ افغانیوں کو دعوت دے رہی ہیں دوسری طرف بھارت کو بھی بولایا جا رہا ہے اقتدار کی محرومی میں پاکستان کے ساتھ وفاداری کو بھی ملیہ میٹ کر دیا گیا انہوں نے اپنی پاکستانیت کو سوالیہ نشان بنا دیا ہے اتنی ہی بات ہے تو یہ نرندر موڈی کو بھی اپنے دھرنے میں دعوت دے لیں پی ٹی آئی کی شناکت میں نکاب ہو رہی ہے کہتے ہیں ہم بھارت سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں شابر ہائی کوٹ نے علی امین گھنڈاپور کی زمانت منظور کر رکھی ہے عمر حجوب کہتے ہیں علی امین گھنڈاپور ریاست کا حصہ ہے جیسے آئین میں بیان کیا گیا کیا پاکستان میں مارشلہ لگا ہوا ہے یہ کارروائی پارم سنتالی سکومت کے لیے سیاسی موت کی گھنٹی ہوگی سیکرٹری اطلاع پی ٹی آئی شیخ وقع سکرم کہتے ہیں گنڈاپور بانے پی ٹی آئی سے بڑے لیڈر نہیں اگر گریفتار کیا بھی جاتا ہے تو احتجاج کو آزم سواتی لیڈ کریں گے احتجاج ملتوی ہرگز نہیں کیا جائے گا بانے پی ٹی آئی پہلے ہی گریفتار ہیں کوئی بڑی بات نہیں احتجاج جاری رکھیں گے اسلام آباد میں راستوں کی بندش کے خلاف تاجروں کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری حکم نامے کے مطابق اسلام آباد میں غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی یقینی بنایا جائے ایسی ایو سمیٹ کے دوران کسی قسم کا احتجاج اور لاکڈاؤن نہ ہو اسلام آباد انتظامیاں اور حکومت احتجاج کے لیے مناسب جگہ مختص کرے مظاہرین مختص کردہ جگہ پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں آئین کے آرٹیکل سولہ اور سترہ عوام کو اجتماع اور نقل و حرکت کے بنیادی حقوق دیتے ہیں عدالت کو بتایا گیا سیاسی جماعت کے کارکنان ریڈ زون کی جانب مارچ کر رہی ہیں بتایا گیا کارکنان کا ریڈ زون میں اجتماع دیگر شہریوں کی نقل و حرکت منجمت کر دے گا اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کیے جائیں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج تائنات شہر بھر میں دفعہ 144 بھی نافذ اسلام آباد میں کسی قسم کے بھی احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی پشاون ہائی کورٹ سے علی امین گنڈاپور کی حفاظتی زمانت کا تحریری حکم نامہ جاری تحریری حکم نامے کے بطابے ایک درخواست گزار صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے درخواست گزار عدالت سے رجوع کرنا چاہتا ہے درخواست کو جزوی طور پر منظور کیا جاتا ہے دفاقی اور صوبائی قانون نافذ کرنے والے ادارے علی امین کو چار نومبر تک درج مقدمات میں گریفتار نہ کریں درخواست گزار پانچ نومبر تک مطالقہ عدالتوں میں پیش ہو جائے غیر قانونی اسلحہ و شراب برامدگی کیس ڈسٹرک انسیشن پورٹس اسلام آباد نے علی امین گنڈاپور کے ناقابل زمانت وارن گریفتاری جاری کر دیئے متعدد مرتبہ عدالتی طلبی کے باوجود علی امین گنڈاپور عدالت پیش نہ ہوئے عدالت نے ریمارکس میں کہا علی امین گنڈاپور کو گریفتار کر کے آئندہ سمات پر عدالت پیش کیا جائے کہ اس کی سمات بارہ اکتوبر تک ملتبی دوسرا روز گزرنے کے بعد بھی جڑوان شہر سیل عدالتیں سکول میٹرو بس بند سڑکیں سنسان ہو کا عالم پی ٹی آئی کارکن جگہ جگہ موجود پیز آباد ڈربل روڈ مارگلا روڈ ایکسپریس وے مری روڈ اور سری نگر ہائی وے پر جگہ جگہ کنٹینرز 26 نمبر چونگی سے جی ٹی روڈ دونوں اطراف سے بند تمام راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تائنات راستوں کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا انٹرنیٹ اور موبائل فون سرویس بھی بند انتظامیہ کے جانب سے مری روڈ سے آنے والے لنک روڈز اور گلیوں کو بھی سیل کر دیا گیا سرکو پر ٹرافک معمول سے انتہائی کم ہونے کی وجہ سے سرکاری اداروں میں بھی حاضری کم رہی تمام عدالتوں میں مقدمات کی سماعت بغیر کاروائی کے حاضری لگا کر ملتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور حامیوں کی لڑائی صرف پاکستان کے ساتھ ہے سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس کہا بدقسمتی سے کچھ لوگ استعمال ہو رہی ہیں قصور ان کا نہیں ان کے آقاؤں کا ہے کل ان کے ایک مشیر نے آخری بات کہہ دی اب جے کہیں گے نیتن جاہو بھی آکے خطاب کرے صوبائی عوام کو استعمال کیا جاتا ہے ہمارا پاکستان ایک گلدستہ بانی پی ٹی آئی نفرت کی آگ پھیلا رہی ہیں پی ٹی آئی احتجاج میں پختون خاصے سرکاری ملازمین کی شرکت کا انکشاف وفاقی حکومت کا چیف سیکرٹری سے رابطہ کاروائی کے لیے ہدایات جاری احتجاج میں شرکت کرنے والے سرکاری ملازمین کی تفصیلات جمع کرنے کا عمل شروع سرکاری ملازمین کے خلاف سیول ای اینڈی رولز دو ہزار گیارہ کے تحت کاروائی ہوگی احتجاج کے دوران ڈیوٹی سے غیر حاضر ملازمین کی تفصیلات بھی ایک اٹھی کی جائے بانی پی ٹی آئی اور بشہ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت فرد جرم آیت کرنے کی کاروائی پھر مواخر عدالت نے آج اڈیالا جیل میں سماعت کے دوران ملزمان پر فرد جرم آیت کرنا تھی سپیشل جیس سینٹرل شارو خرجمن نے راستوں کی بندش کے باعث سماعت آج اکتوبر تک ملتبی کر دی احتساب عدالت اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی بشہ بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بغیر کاروائی ملتبی